لیکن اگر کوئی پربکشی واقعی موب کہلانے کا حق دار ہے تو وہ ہیں دکشن افریقہ کے میر کیٹس اسی لیے انہیں موب کہا جاتا ہے ان کے موب نامک اس جھنڈ میں عمومن بیس سدسے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی سدسیوں کی سنکھیا چالیس سے زیادہ بھی ہوتی ہے میر کیٹس بلیاں نہیں ہیں یہ استندھاری جیو مونگوز یعنی نیولے کی پرجاتی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک جھنڈ کے روح میں شکار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ حملہ شروع کر سکیں انہیں ایک رکھشاتمک جگہ پر چڑھنا ہوتا ہے اس کی وجہ سیدھی سادھی ہے ان کا وزن ایک کلو سے بھی کم اور لمبائی بیس سنٹی میٹر ہی ہوتی ہے لہٰذا ان کے سامنے دوسرے پربکشیوں کا خطرہ موجود رہتا ہے اس لیے اپنے بچاو کے لیے جھنڈ کا کوئی ایک سدسیہ دیمکوں کی کسی بامبی یا جھاڑی پر چڑھ کر نگرانی کرتا ہے اگر اس سنٹری کو کوئی مشکل دکھائی دے گی تو وہ بھوکنے لگے گا قریب ایک گھنٹے بعد اس کی جگہ کوئی اور سدسیہ لے لے گا تاکہ یہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے اس بیچ وہ لگاتار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے خاص سگنل دیتا رہتا ہے سنٹری نگرانی پر ہے تو اب باقی موگ اپنے بل سے باہر نکل کر شکار کر سکتا ہے وہ اس گلہری جیسے چھوٹے میملز کا شکار کرتے ہیں پر اس میں ہمیشہ کامیابی نہیں بلتی یہ کیٹوں اور بچھوں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں یہ مل کر پتھروں کو اُلٹتے پلٹتے ہیں اور خودائی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کی اُنگلیوں کے آگے والے حصے میں کروڈ کلاؤس ہوتے ہیں جن کی لمبائی ہوتی ہے پچیس میلی میٹر گڑھے کے اندر اینام کے طور پر انہیں ملا ہے بچھو اس کے ڈنک سے انسان کا بچہ بھی مر سکتا ہے پر ان چھوٹے چھوٹے میر کیٹس پر اس کے وشکہ اثر نہیں ہوتا یہ بچھو کی بونچ کاٹ دیتا ہے اور اسے پورا کا پورا کھا جاتا ہے